ہم دیکھوں اور ویڈرز کیسے ہیں آپ لوگ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوگ اور پیس بچیلی ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں آج کو توقع کر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے مائک ضرور کیجئے انہی کے سبکرائب ضرور کیجئے اسے آپ بہتانی میری ہر نئی ٹلپ سے و آپ ٹلپ سے واقف ہو سکیں گے اور بزر جائے نوٹفیکشن آپ کے ایمیل میں میری ہر بار نئیوز ویڈیو پہن جائیں گے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یو ایس میں چودہ سال سے کم عمر والے اور اسی سال سے زیادہ عمر والے لوگوں کے لیے کس طرح ویزہ حاصل کیا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں اوورویو ریکوارمنٹ انڈ سپورٹنگ ڈاکیمنٹس سب سے پہلے میں اس ویزے کا اوورویو بتاتا ہوں آپ یو ایس کے کانسلر آفس جو کہ انڈیا میں دہلی، ممبئی، چنائی، ہیدر آباد یا کلکتہ اور پاکستان میں اسلام آباد ڈپلومیٹیو انکلیو میں واقعہ ہے وہاں پر جا کر جمع کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ریکوارمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں وہ اپلیکنٹس جو چودہ سال سے کم اور اسی سال سے زیادہ عمر والے ہیں فارم جمع کرنے کے بعد ان کو ضرورت لازمان نہیں ہوتی کہ وہ اٹینڈ کریں نون امیگرنٹ ویزا انٹرویو کے لیے کسی بھی ایسے اپلیکنٹس کی ویزا اپلیکیشن انٹرویو ویوئر پرگرام کے ذریعے بھری جاتی ہیں سارے اصول اور فیس ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کیا ہوگی آپ کی ایج کے مطابق اب میں آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں ہر اپلیکنٹس کو لازمان یہ ثبوت اپنی درخواست میں لگانے ہوں گے میں نے اپلیکنٹ کا موجودہ اور پرانے تمام پاسپورٹس آپ کا جمع شدہ فارم کا کنفرمیشن پیج آپ کی ویزا کی فیس کی رسید کرنٹ ویزا کی درخواست کی اگر بچے کی عمر چودہ سال سے کم ہے تو اپنے دونوں والدین کے پاسپورٹ کی کاپی میں جس میں بائیو گرافک انفرمیشن یعنی فرسٹ یا فرنٹ پیج کی کاپی جمع کرنی ہے اور ویلیڈ یو ایس ویزا کی کاپی یاد رکھئے کہ اگر والدین کے پاس ویزا نہیں ہے تو بچہ کا انٹرویو نہیں ہوگا گارڈینز یا والدین اپنے ساتھ بچے کے ڈاکومنٹس کی ایک ہارٹ کاپی ساتھ لائیں گے اسپیسیفیکشن اسی طرح جن کی عمر اسی سال سے زیادہ ہے ان کو بھی انٹرویو میں انٹرویو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کا ویزا صرف یہی سپورٹنگ ڈاکومنٹس جمع کرنے ہوتے ہیں اور ریلیشن بتانا ہوتا ہے بس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لائک کا سبکرپشن کا اور نوٹیفیکشن کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ